ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس کتاب کا نام کتاب جن کے سامنے موجود ہے دیکھ لیں کتاب کی زخامت جسامت کتنی ہے بہت چھوٹی سی مختصر سی کتاب ہے لکھنے میں یاد کرنے میں پڑھنے میں اسی لئے اکثر مدارس میں اور علماء اکرام کو اس کو جنہوں موپر زبانی یاد کرنے کا معمول رہا ہے کیونکہ یہ عقیدے کی کتاب ہے بہت اہم کتاب ہے اور اس کو اہم اور ضروری ہونے کی وجہ سے پڑھانا بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو جنہوں عموماً مدارس وغیرہ میں یا یونیورسٹیوں میں جو اسلامی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ آریہ کے درجوں کی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے اکثر اور بیشتر خامسہ یا ساتھ سا پانچویں یا چھٹے یا ساتویں سال میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ بچوں کو ان کے وہ تقریباً عالم بننے کے قریب ہوتے ہیں عقائد ان کے صحیح ہوں اور پھر ساتھ ساتھ ان کو عقیدے سے متعلق جو فرق اضالہ دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں ہونے والے ہیں ان کا صحیح علم ہو اور ان عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں ان نظریات سے ان افکار سے خود کو بچائیں اور دوسری افراد کو بچا سکیں تو یہ کتاب بہت اہم ہے اور اہم اس اعتبار سے ہے کہ دہارے کے بھی کتاب کی جو لکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہے عقائد کو بیان کرنا اور ہم سب جانتے ہیں کہ عقیدے کا مقام اسلام میں سب سے زیادہ اہم ہے عقیدہ جس کا صحیح نہ ہو اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہے عقیدہ عقیدہ کہتے ہی ہیں یہ عقدن یا عقدن سے محقود ہے عقد یا عقدو کہ میں آتے ہیں باندھنا گراہ لگانا وہ مضبوطی کے ساتھ اور اسی لئے چھوٹی موٹی ایسی چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں مضبوط ہی ہوں تو ان کو جو عقد کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں عقد نکاح ہم سب جانتے ہیں یہ بھی کتنی مضبوط چیز ہے پوری زندگی بھر کا بندن ہوتا ہے آگے جو سخ نکاح کر رہا ہے اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں دس سال کے لئے کر رہا ہوں پچیز سال کے لئے کر رہا ہوں یا یہ نیت کرے کہ میں سو سال کے لئے کرتا ہوں ایک سال میں اس کو ختم کر دوں گا تب ہی یہ نکاح نہیں ہے کیونکہ عقد ہے یہ باندھا گیا ہے کیسے باندھا گیا ہے بس یہ زندگی کے جو نہ آخری سلے تک بس اس کو توڑیں گے کون بس وہ اللہ طرح ہی جو نہ اگر کسی کا وقت پورا ہو جائے تو ٹوٹے گا ہو اس نیت سے جو نہ اس کو کہتے ہیں عقد نکاح تو عقد ان کے معنی وہ مضبوطی کے ساتھ باننا اور اسی سے فعیلہ کے وزن پر فعیلن جس طرح سمیعن بصیرن تو سمیع کا مطلب جو نہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ سننے والا بہت باریکی سے سننے والا بصیرن بہت باریکی سے بہت دوری سے یہاں اعتباہ سے دیکھنے کا نہ تو اسی سے عقیدہ فعیلتن کے وزن پر جس کے معنی ہے کہ بھی آدمی کے دل کی گہرائیوں میں انتہائی مضبوطی اور پختے کی کے ساتھ جو اٹل نظریہ اس نے اپنے دل اور دماغ میں باندھا ہو اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور اس کو اس کے ذہن سے نکالنا یا اس کو چھوڑنا پھیکنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس جس کو جو عقیدہ نظریہ جس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو چھوڑنا نکالنا بہت مشکل ہے اسی لئے تو کفرار مکہ کو یا اور بھی مطلبی کی مشرقین کو اپنے جو ان کے عقید ہوں جیسے بھی مطلبی کی جو جھوٹ کا سچ کا پرندہ ہو اس کو بھی نکال کر پھیکنا ان کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے اور اسی طرح سے جب کوئی آدمی اسلام کے صحیح عقائد اور نظریات کو اپنے دل اور جماغ میں بٹھا لے گا باندھ لے گا عقیدہ کہتے ہیں باندھنے کو ظاہر ہے کہ ایسی رسی گانٹ لگاتے نا تو ایسا گانٹ اور ایسی مضبوط اس کو باندھے گا اپنے دل کے اندر وہ عقیدہ ایمان کہلاتا ہے جب یہ باندھ گیا اور باندھ دیا گیا تو پھر اس کو کھولنا اور اس کو چھوڑنا جونب وہ بہت مشکل ہے اسی لئے اس کو عقیدہ کہتے ہیں یہ آدمی اپنی جان دے سکتا مگر عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی صحابہ اکرام بزوان اللہ تعالی مجمعین کی زندگیاں کو اٹھا کر دیکھ لیں کیا تقلیف نہیں دی گئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم سب جانتے ہیں کہ آخر میں ابو جہل نے جو نا ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جو بے رحمی اور جو بے دردی کا معاملہ کر کے ان کو شہید کیا ہم سب جانتے ہیں لیکن انہیں کبھی بھی جو عقیدہ ان کے دل میں تھا اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوئے غیر کہ سب سے آخر میں پھر اس نے دو طرف ان کو باندھا اور باندھ کی جو نا دوروں پیروں میں پھر خلاف سنت جو نا ان کو جانوروں کو ان اونٹوں کو جو نا وہ چلایا تو اس سے اب تصور کریں کہ بھی کیسے ان کی جان نکلی ہوگی سب سے پہلی شہیدہ ہے اسلام کی تو یہ ایسے انہوں نے باندھا عقیدہ کو تو وہ کھل نہیں سکتا ہو یہی آپ جو نا ان کے ان کی فیملی کے عضرت عمار کو لے لیں یاسر کو لے لیں انہیں کے فیملی کے افراد ہیں اور اسی طرح سے جو نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جن جن کو آپ لے لیں کہ وہ کیا چاہتے تھے کفار مکہ کے ساتھ مسئلہ کیا تھا حضرت کہتے ہیں ان کو ایسی جو نا چھوڑ ہوتی تھی جیسے کو جو نا الرجی ہوگئی ہو تو یہ عقیدہ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ ایسی مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا کہ آدمی بس یہ ایک عقیدہ اور نظریہ میرے دل میں بیٹھا ہوا ہے اسی لئے نہ تو وہ چھوڑتے تھے اب وہ پھر بھی چھوڑ دیں تو ان کے لئے بھلائی ہے لیکن مسلمانوں کے لئے تو دائرہ کے بھی بھلائی ہے ہی نہیں کہ مسلمان جنوں کے بھی عقیدے کو چھوڑ سکتا ہے تو اس لئے عقیدہ بہت ضروری ہے جہاں عقیدہ جتنا ضروری ہے اس کو سمجھنا اور اس کو معلوم کرنا بھی ضروری ہے اس لئے کتاب عقیدہ کی پڑھائی جاتی ہے بیشما کتابیں پڑھائی جاتی ہے بچپن سے جنا سنتے بھی رہتے ہیں لیکن کیونکہ ہے بھی بڑا نازک مسئلہ بہت سادہ بھی ہے بڑا نازک بھی ہے اس لئے اس کو لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے یہ بھی چلتا ہے کیونکہ بات دکھ سمجھتے ہیں سارے لوگ جنت میں جاتے ہیں وہ کس کی جنت میں جاتے ہیں وہ نہیں پتا باقی اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے والے وہ صرف مومنین ہوں گے تو عقائد کے اعتبار سے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ عقائد اسلام میں سب سے اہم چیز ہیں ایک آدمی کے پاس صحیح عقیدہ عمل کچھ بھی نہ ہو تو اس کی جنت کی گارنٹی ہے اور ایک آدمی کے پاس عمل کا بہت بڑا ٹھیر ہو اچھے عمال سالحہ اس کو آپ کہہ لیں لیکن اس کے بعد عقیدہ نہ ہو تو پھر وہ جنت کی اندر کیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا جیسے بہت سارے کافر ہوتے ہیں یا بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ جانا اخلاق کے اعتبار سے کبھی کسی گالی نہیں دی ہوں گے جھوٹ نہیں بولتے بہت سارے غیر مسلم اور بہت سارے مسلم جانا اپنے پڑوشوں کا خیال کرتے ہیں اپنے اولادوں کو جانا اچھی طرح تربیت دیتے ہیں اور اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں چیاریٹی بہت دیتے ہیں ہاسپیٹل بنواتے ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں لیکن ایسے عمال بہت کچھ کرتے ہوں گے لیکن عقیدہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ تو وہ جانا ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا سارے کے سارے زیرو اور وہ جانا جہنم میں جانم کے یقین ہی ہے اب بہت صحابہ ہیں انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا کوئی سنگل عمل نہیں کیا بہت صحابہ ہیں اس کے لئے بہت صحابہ ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے وہ صحابی تقریباً کوئی چاش کے وقت میں اسلام لائے تھے اور اس کے بعد یہ اشراق کے وقت میں اسلام لائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی تیاری کر رہے تھے وزر و حد کی تو وہ صحابی بھی تیار شریک ہو گئے اب دارے کے آپ بتائیں کہ اشراق اور چاش کے وقت میں اسلام لائے ایک آدمی زہر سے پہلے شہید ہو گیا تو اس کے اوپر فرض بھی کیا ہوا کیا فرض زہر کی نماز فرض بھی ان کے اوپر یا فجر کے بات پہ اسلام لائے کیا ان کے اوپر زکاة فرض بھی کہ سال پورا ہو گیا کیاagan کا مہینہ آ گیا کہ ان کے اوپر روزے فرض ہو گئے یا پھر حج کا مہینہ آ گیا کہ حج فرض ہو گیا تو آدمی کے اعمال جو نہ وہ کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن عقیدہ ایک ہی ہوگا عقیدہ صحیح تھا ابت ہی جنت پر شرے گئے کوئی عمل کرے بغیر عمل کو ابھی کھاتا کھلا ہی نہیں اس طرح سے جیسے اگر بچے ہوں بالی ہو بچے ہو بچی ہوگر کوئی ہو تو مان لے کے بھی ان کو بارہ سال پندرہ سال میں بالی ہوا صبح بالی ہوا اور دوپر میں اس کا انتقال ہو گیا لیکن دوپر میں ظاہر ہے کہ بالی ہونے کے بعد اس کا عقیدہ صحیح تھا چلے گیا جنت میں ہمیشہ کیلئے تو عقیدہ بہت بنیادی چیز ہے عمال کے اندر کمی کوتا ہی برداشت کر لی جاتی ہے اسلام میں جنہاں اس کی گنجائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنہاں مطلب ہے کہ معاف کر دیتے ہیں عمل کا مطلب ہے کہ فرائض میں نہیں عمل کے اندر کبھی بھی کوئی آدمی دو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کبھی بھی دو آدمی عمل کے اندر متحد نہیں ہو سکتے مثلا ایک ہی گھر کے اندر اتفاق اس بات پر تو ہو سکتا ہے سب کا کہ حلال کھانا کھائیں گے حرام سے بچیں گے لیکن ہر آدمی جنہاں وہ بارہ نوالے کھائے اور ہر آدمی ایک روٹی کھائے اور اتنا سالان کھائے یہ نہیں ہو سکتا یہ دارے کے بھی کسی کو جنہاں بھوک رہتی تو کم کھائے گا کسی کو زیادہ ہوگی زیادہ کھالے گا تو اس طرح سے لیکن کھائیں گے اور حلال پر جنہاں مطلب ہے کہ وہ اتحاد ہو گیا تو اسی طرح سے عقید ہے کے اتبار سے اتحاد کے بھی بلکل اللہ تعالی واحد ہیں اور ان کے اللہ تعالی جو چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے عقیدہ رکھیں باقی عمل کسی کو اللہ تعالی نے جنہاں فرائض کے علاوہ جنہاں سنت کی توفیق دیتی تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات اس کے عمل میں جنہاں بہت زیادہ سنت ہیں نوافل ہیں اس کے بعد مستحبات بہت ہیں یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں تو عمل کم بھی ہو سکتے ہیں کہ عمل کے اندر تھوڑی کمی کوتائی ہو بھی سکتی ہے عمل کا پہلو اگر ڈھیلا ڈھالا ہو تو آدمی کی بخشش کی امید ہے لیکن عقیدے کے یہاں جھول ہو اور عقیدے میں اگر جنہاں ڈھیلا پن ہو تو پھر آدمی کی بخشش کا مسئلہ تیڑا ہو جاتا ہے اس لئے عقیدہ بہت اپورٹنٹ ہے اس لئے اس کو ہمیں سمجھنا ہے پڑھنا ہے یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہیں یہ جسی پن کے اندر لکھی بھی ہے اس کا نام ہے عقیدت و تحاویہ اور اس کا نام جو نا اس کو معروف یا مشہور جو نا بیان و اہل السنت والجماع یا بیان السنت والجماعات جو نا اس کو اس نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ کتاب جو ہمارے سامنے نسخہ موجود ہے صرف دس صفحوں کے اوپر ہے یہ پانچ میں صفحے سے کتاب شروع ہو رہی ہے اور پندرہ صفحے کے اوپر ختم ہو رہی ہے صرف دس صفحے کی کتاب ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی چھوٹی ہے لیکن یہ کتاب جتنی چھوٹی ہے اس کی مقبولیت بھی اتنی زیادہ ہے اور یہاں ہونے کی وجہ سے اس کی جو نا ایک نئی سینکلوں شروعات لکھی جئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کتاب کے اوپر جو نا لکھا ہوا ہے اس کے مصنی برحمت اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے لیل امام الجلیل ابی جعفر التحاوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ سنة جنویہ واحد اثنائن وثلاثہ میا تین سو اکیس ہجری میں مصنی برحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے تین سو اکیس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو نا چودہ سو چونتیس ختم ہونے میں اسی بارہ دن باقی ہیں چودہ سو پینتیس سمجھ لیں چودہ سو پینتیس میں سے اگر جو نا آپ تین سو اکیس نکال دیں گے تو ایک ہزار تیرہ یا بارہ سال پرانی کتاب ہے یہ مور دن توزن یر پرانی اول کتاب ہے یہ اور اس وقت سے اب تک اس کتاب کے شروعات بہت لکھے گئے ہیں بعض شروعات اس کی جو نا پانسو صفے کی ہیں آٹھ سو صفے کی ہیں بعض جو نا ہزار صفے کی ہیں بہت بڑی بڑی کتابیں اس کی شرح لکھی گئی ہیں کیونکہ مسئلہ نازک بھی رہا ہے اس لیے اس کو جو نا بہت تفصیل کے ساتھ اس کی شروعات لکھی گئی ہیں اور تمام مالکیوں نے بھی لکھا ہے ہنفیوں نے بھی لکھا ہے شعفیوں نے بھی لکھا ہے اس کتاب کی جو نا شروعات اور اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی ایک ہزار سال سے زیادہ سے پڑھائی جاری ہے یہ کتاب خود مصنف نے اپنے احوال اپنے زمانے میں پڑھایا ہے پڑھایا ہوگا اس کے بعد اتنے زمانے سے پڑھی جاتی ہے اور یہ سارے ہنفی شعفی مالکی سب کے نزدیک مقبول کتاب ہے بلکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ جو مدینہ یونیورسٹی آج اب جو چل رہی ہے پہلے کا مسئلہ علاق ہے پہلے تو سعودی جو نا یہ ترکیوں کے قبضے میں تھا وہ ہنفی تھے لیکن ابھی یہ جو بھی کہتے ہیں سوکال پتلا کبھی ہم بھی لکھتے ہیں کبھی اپنے آپ کو کبھی صرفی کہتے ہیں تو ان کے یہاں بھی یہ کتاب پڑھا جاتی ہے مدینہ منورہ کی انیورسٹی میں بے اعلیٰ درجہ میں پڑھا جاتی ہے یہ کتاب رقید تحاویہ اتنی پرانی کتاب ہے امام تحاویر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کے بارے میں ظاہر ہے کہ بھی وہ کب پیدا ہوئے ہیں تو ان کی وفا جب تین سو اکیس یا تین سو امتیس میں جو بھی ان کی وہ بتائی جاتی ہے تو تیسری صدی میں پیدا ہوئے ہیں جس وقت یہ پیدا ہوئے ہیں ظاہر کہ یہ بالکل وہ زمانہ تھا جس میں حدیث کا اور امام حدیث کو جانا مطلب ہے کہ روش پہ آنے کا زمانہ تھا ہی یہ امام ترمیدی امام مسلم اور امام ابودعود وغیرہ تمام امام اکرام کے زمانے کی یہ علم دین ہیں بہت بڑے امام تحاویر کیونکہ ان کو امام امام کا لقل ایسے ہی نہیں مل گیا بہت بڑے امام ہیں یہ ان کا فقہ میں بہت بڑا مقام ہے یہ وکیل احناف شمار ہوتے ہیں ان کی کتاب حدیثوں میں بہت زیادہ بہت کتابیں ہیں اور حدیث کی ان کی جنا بہت زیادہ حدیث کے اندر جنا ان کی وہ ہے کہ امام مجدد شمار ہوتے ہیں حدیث کے اندر کہ انہوں نے حدیث کے اندر جنا اتنی بحث اور تنقیق تحقیق کے ساتھ انہوں نے جنا صحابہ کے آثار اس کو تحاوی شریف کے نام سے پڑھائی جاتی ہے سیاستہ کے ساتھ بعض کتابوں میں اس سے پہلی بعض مدارس میں اس سے پہلے پڑھائی جاتی ہے تحاوی شریف کہتے ہیں اس کو یا معانی آثار اس کا نام اصل میں لیکن تحاوی شریف کہتے ہیں اس کو تو اس میں صحابہ کے آثار اور جونا فقہی دلائل جو میابونی فارمت اللہ علیہ کے مصدق کے ہیں وہ دیکھنے جیسے ہیں وہ یہ کہ ایک باب میں بہت زیادہ انہوں نے جمع کی ہیں جی تو یہ اسلامی عقائد یہ ہے تحاوی شریف کہنے کو بہت چھوٹا ہے الحمدللہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھی بچپن سے یاد کیا تھا آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث تبعد الموت یہی ایمان ہے اس کو ایمان مفصل کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں ایمان مجمل بھی باز آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمعی احکامی یہ بھی پڑھا ہوگا یہی ایمان ہے یہی عقیدہ ہے لیکن اس کی تشریح اور اس کے جوانا مطلبی کہ اس کے اندر جوانا لوگ الٹے سیدھے باتیں کر جاتے ہیں حرکتیں کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو سمجھانا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا جو ایمان تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے بہت ہی مضبوط اور بہت ہی جوانا ستاف سترہ تھا ان کے پاس ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریح لے جانے کے بعد بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جوانا صحابہ کے آخری آخری زمانے میں یعنی صحابہ کے بعد جب صحابہ کے زمانے میں عضوثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتنے شروع ہوئے یہودی منافقین ان کو جوانا تھوڑا سا موقع ملنے لگا تو اس وقت انہوں نے فتنوں کی جوانا داغویر لانا شروع کر دی عضوثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ اور فتنے بہت سارے فرقے جو انہوں نے سامنے آئے تو انہوں نے جوانا پھر اس کو سمجھانا مشکل کر دیا کہ بھی عقیدہ کیسا ہوتا ہے اللہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے وہ کچھ اور کہتے تھے نبی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے کتاب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے تو کئی چیزیں جوانا اس طرح کی آپ نے سنا ہوگا کہ بھی لوگ نہیں ہے بہت بڑا مارکت العرہ بحث اس میں چلی اس میں بھی آئے گا اس تحاوی کے اندر بھی آئے گا ایک تو لینے اس کے بارے میں ایک تو لینے بیان کر دیں گے بس جس میں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ کو بہت بڑی آزمائش اور فطنے میں مطلب ہے کہ ان کو ڈالا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کامیہ ہوئے وہ زمانے کے بے شمار علماء شہید کیے گئے تو کتاب اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو یہ سب چیزیں جو نا ہیں ہے تو بالکل مختصص یہ ایمان اللہ پر ہو ملائکہ کے اوپر ہو کیونکہ جو ہم ایمان مجھے مجھے مفصل کہتے ہیں لوگ صاحب نے اس کو کہاں سے لیا بہت کہ قرآن مجید کے اندر دوسرے پارے کے اندر جو یاد جو نا اس کے اندر ایمان باللہ کا ذکر ہے ایمان بالآخرہ پر ہے اور ایمان بالملائکہ ہے کتاب والنبیین یہاں بڑی مشہور ہے سب بقرآن کے اندر دوسرے پارے کے جو نا کارٹر پر اشروع ہو جاتی ہے یہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نا ہے پانچ میں پارے میں جو نا اس کے اندر بھی جو نا جس کے اندر نگیٹیو طریقے پر ہے کہ جو آدمی انکار کرتا ہے اللہ کا ملائکہ کا کتابوں کا رسولوں کا اس میں رسولوں کا تذکرہ ہے اور آخرت کے دن کا وہ بہت دور کا گمراہ ہوا تو ان میں جو نا چار پانچ پانچ اچھے چیزوں کا تذکرہ ہو گیا اس کے اندر انہیں اللہ پر ایمان لانا آگیا اس کے اندر ملائکہ پر آسمانی کتابوں پر قیامت کے دن پر رسولوں پر ایمان لانا جنہ اس کے پر آگیا اس کے اندر یہ دونوں آیتیں جو آپ کے سامنے پڑی گئی التقدیر کا مسئلہ جنال بتا سور قمر کے اندر ہے اِنَّا كُلَّ شَئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرَ اور باعت آیتوں کے ذریعے سے حدیثوں کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی سر آسل آیتوں کے ذریعے سے تو یہ جس کو آپ چھے چیزیں کہلیں یا سات چیزیں کہلیں چونکہ وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جو ہم امار مفصلل میں کہتے ہیں وہ وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْبَعْسِ بَعْدَ الْمَوْتِ پانچوہ اور ساتوہ اگر ایک کریں گے تو شے ہو جائیں گے اور نہ دونوں کو الگ الگ کریں گے تو سات ہو جائیں گے ان اقائد کو ان چیزوں کو اقائد کہتے ہیں بیلیف کہتے ہیں اس میں کسی قسم کا جھولنی چاہیے تو یہ کتاب آپ کو جیسے کہ پتا چلا کہ ایک ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے مصنف رحمت اللہ علیہ کہ احوال بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے پہلے تو آپ کو معلوم ہوگی کہ اقائد بہت ہی امپورٹن جو نا یہ فن ہے اور اس کے لکھنے والے یہ نہیں ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہے اور ہر چیز صحابہ سے چلی ہے لیکن آگے چل چلا کے جو نا کیا کہتے ہیں جب اس فن کو باقعدہ دلائل کے ساتھ اس کے اصول اور اس کے جو نا جزیات اس کے جو نا اونچ اور نیچ کو باقعدہ جمع کرنے والا کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس کو اس کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے جیسے امام بونی فرحمت اللہ علیہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ ان کو جو نا ایک فقہ شعفی کی طرح منصوب کر دیا اس کا مطلب نہیں کہ امام شعفی سے پہلے فقہ تھی نہیں یا اس سے پہلے یہ کا مطلب نہیں کہ امام بونی فرحمت اللہ علیہ سے پہلے فقہ تھی نہیں یہ تو تھی لیکن امام عصر رحمت اللہ علیہ نے اس کے اندر بہت سارے ایسے کم کمارات پیدا کیے اس کے اندر ہر قسم کے مالہا و مالیہا چیزوں کو جمع کیا دلائل کو جمع کیا کیسے مسائل کو نکالتے ہیں اس پر محنت کی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولت دیکھے یہ کر دیا انہوں نے جو وہ فقہ سیکھی ہے وہ فقہ انہوں نے اپنے استاد حماد سے سیکھی حماد رحمت اللہ تعالیٰ نے علقامہ سے سیکھی علقامہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نقعی رحمت اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے سیکھی تو اب یہ فقہ ابن مسعود نہیں کہتے فقہ علقمہ نہیں کہتے فقہ ابراہیم نقائی نہیں کہتے کیونکہ ان کے پاس کچھ چیز نہیں تھی لیکن ان کے علوم کو پورے عقص کر کے پی کر اور اس کو گھول کے جو نباقیدہ صحیح طریقے سے یہ کرنے والے مابونی فرحمت اللہ لیں اس لئے فقہ نفی کہتے یہ بات یہ بھی یاد رہے کہ سب سے پہلے عقیدہ کے امام بھی مابونی فرحمت اللہ لیں لیکن ہم لوگوں کو جو نباقیدہ اس طرح سے کیونکہ چل پڑی کہ مابونی فرحمت اللہ لے فقہ کی طرف جوہاں منصوب ہو گئے ہیں اور اس کی طرف واقعاً بہت بڑا کام کیا لہذا مابونی فرحمت اللہ فقہ نفی کے سردار ہیں سید ہے امام ہیں لیکن سب سے پہلے عقائد کے اندر بھی بحث مباعثہ اور اس کے اندر دلائل کو اور کھائی طریقے سے جمع کرنے والے بھی مابونی فرحمت اللہ ہی ہیں لہذا اس کتاب کے اندر یہ جو نبا کے تین واسطوں سے امام رحمت اللہ رحمت اللہ کے شاگرد ہیں امام تحادر رحمت اللہ اور ایک امام رحمت اللہ کی اصل کتاب جو نبا الفقہ الاخبر کے نام سے مشہور ہے جو آج بھی جو نبا ملتی ہے ایک کتاب جو نبا ملتی ہے امام رحمت اللہ کے چاہ پانچ کتابیں ہیں لیکن اس کے اندر الفقہ الاکبر جو ہم پڑتے ہیں عام طلق فقہ اس کو فقہ اصغر نام رکھا تھا امام صلی اللہ علیہ نے فقہ کی دوکش میں کی تھی ایک فقہ اکبر ایک فقہ اصغر یعنی جس کے اندر عقائد کا بیان ہو اس کو جو نا فقہ اکبر کہا اور جس کے اندر جو نا یہ کیا کہتے ہیں جتنے بھی نماز روزے وغیرہ کے جو مسائل تھے ان کو جو نا فقہ اصغر کا نام سے جو نا امام صلی اللہ علیہ نے الگ رک کیا تھا اس کو تو فقہ اکبر امام صلی اللہ علیہ کتاب ہے جس کے اندر عقائد کی باتیں سب سے پہلے جو نا ایزے کتاب یا ایزے علوم جمع کیا تھا اس کے بعد جو نا یہ چلتا رہا آپ کو امام صلی اللہ علیہ کی شروع کی زندگی آپ دیکھیں گے تو امام صلی اللہ علیہ کے زمانے میں جو فرقے وغیرہ تھے ان سے مناظر کرتے تھے اور بہت کامیاب مناظر امام صلی اللہ علیہ جو نا بہت کامیاب مناظر تھے بہت زبردست جو نا مناظر تھے متقلیم تھے علم کرام کے اندر پھر اللہ تعالی نے جو نا ان کو امام صلی اللہ علیہ کے فقہ کی طرف موڑ دیا پھر فقہ کے اندر بہت زیادہ جو نا یہ کیا تو امام صلی اللہ علیہ کی پیدائش ہم جانتے ہیں کہ بعضوں نے ستر کہا ہے بعضوں نے جو نا پچاس کہا ہے یہ ساٹھ کہا ہے ساٹھ ستر اسی تھی ان کے واقعے قول ملتے ہیں کہ اسی بھی لے لیں ہم اسی ہجری کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تششیر لے جانے کے ستر سال بعد آپ جہانت دنیا میں پیدا ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہانت دنیا سے رخصتی گیارہ ہجری میں ہے امام ابونی فرحمت اللہ علیہ اسی ہجری میں جب پیدا ہو چکے تو آپ جان سکتے ہیں کہ اس وقت جہانے صحابہ کا زمانہ تھا تو صحابہ کا زمانہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت دنیا میں موجود تھے لیکن کہ سب سے آخری صحابی جو دنیا سے گئے ہیں وہ جانا اس وقت شاید ایک سو دست ہجری کا زمانہ تھا تو امام ابونی فرحمت اللہ علیہ نے تقریبا جانا وہ تیس سال کا زمانہ صحابہ کا پایا ہے جسی لئے تابعین میں سے ہیں امام صلی اللہ علیہ کی ملاقات جانا وہ عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے سارہ ابن سعاد استعادی سے ہوئی ہے عامر ابن توقفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ہے اور امام صلی اللہ علیہ کی وفا جانا وہ ایک سو پچاس میں ہے ایک سو پچاس ہجری تو اس اعتبار سے جانا سب سے پہلے امام صلی اللہ علیہ نے اس کے اندر جانا کام کیا اس کے پھر جانا تقریبا دیڑ سو دو سو سال کے پاس جانا یہ امام جعفر التحابیر رحمت اللہ علیہ نے جانا یہ کتاب لکھی ہے اور اس کو جانا پڑھی جاتی ہے امام ابو جعفر ان کی کنیت ہے احمد نام ہے ان کا اس پہ جانا سب یہ لکھا ہے ابو جعفر التحابیر الحنفی لیکن جانا آپ رہن میں رکھیں کہ بھی امام ابو جعفر جانا ان کی کنیت ہے ابو جعفر امام تو ان کا لقب ہے احمد نام ہے اور یہ جو cuánt التحابی کے نام سے بھی مشہور ہیں المصری کے نام سے بھی مشہور ہیں العزی کے نام سے بھی مشہور ہیں ، ڈیڈ کیونکہ جو گنا آدمی ظاہر کے بارے جیسے اگر کوئی آدمی جو گنا ہوتا ہے نہ کبھی اگر کوئی ہندوستان سے اگر پاکستان سے تو اس کو کہیں گے بھی یہ جو گنا لاہور سے ہے پھر پنجاب سے ہے تو اگر ایک ہسا عنہ سے لاہور کی ضبط کریں گے تو لاہور ہی ہو جائے گا پنجاب کی طرف نزبت کریں تو پنجابی ہو جائے گا اور اگر ملکی طرف نزبت کریں گے تو پاکستانی ہو جائے گا اس طرح سے ہوتے ہیں تو شہر ان کے جو بڑا شہر تھا اس کی طرف نزبت کرتے ہیں مصری کہیں گے اور مصر کے اندر ایک چھوٹا سا قریہ حضار جو اس کو تحا کہتے ہیں تحا سعید مصر میں ایک گاؤں کا نام تھا اس کی طرف امام صاحب رحمت اللہ علیہ امام حجافر رحمت اللہ علیہ منصور ہو کر تحاوی کہہ رہا تھے ہیں ان کی پیدائش ہے 238 238 میں ان کی پیدائش ہے 321 یا 29 کے اندر ان کی وفات ہے 321 یا 339 جو بھی ہو تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر 29 یا 39 کے اندر ہو تو پھر ان کی جو نو یا تو 81 یا 92 جو نو ان کی وفات کی وفات میں مصر میں پیدا ہوئے ازائر کے لیکن بہت ساری جگہ پہ علم و علم وغرہ حاصل کی ہے اور ان کی وفات بھی جنو پھر مصر ہی میں ہوئی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی مزار بھی مصر میں ہیں تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب جو نا یہ مطفون ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ اپنے مامو سے علم حاصل کرتے تھے پہلے امام کے جو استاد ہیں پہلے اپنے مامو تھے ابراہیم مزاری رحمت اللہ علیہ اور یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے تھے امام تحاوی کے جو استاد ہیں جو مامو بھی ہوتے ہیں وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے جو نا بڑے بڑے شاگردوں میں سے تھے لیکن جب دیکھتے تھے کہ اپنے مامو پڑھاتے ہیں تو علم فضل کی بہت باتیں تو کرتے ہیں اور بہت اچھا اچھا مطلب بھی کہ پڑھاتے ہیں لیکن ان کی جب تحقیق کے اندر جا کے دیکھا پتا چلا کہ بھی ان کی جو مامو ہے وہ مامو امام ابونی فرحمت اللہ علی کی کتابوں کو پڑھتے ہیں مام ابونی فرحانہ کہ ہے تو شعفیر مسلک کے لیکن امام ابونی فرحمت اللہ علی کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے تو امام ابو جعفر نے بھی شروع کرتی امام صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں کو دھیرے دھیرے جو نا ان کا پھر رجحان ہو گیا کہ امام ابو جعفر نے بھی شروع کرتے ہیں تو خود بھی کرنے لگے جب امام ابو جعفر کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے پتا چلا گئے بھی فقہ حنفی میں کتنی مطلبی کے دیپ اور کتنی گہرائی اور گیرائی ہے تو پھر جو نا امام ابو جعفر پہلے شافی مسلک تھے یہ جو نا پھر انفی ہو گیا اور انفیوں کے بہت بڑے جو نا مطلبی کہ امام شمار ہوتے ہیں اس لئے بہت ساری چیزیں لکھی جہاں خود کتاب کے شروع میں یہ مقدمہ کتاب لکھا پیج نمبر تین کے اوپر اس کے اندر جو نا وہ لکھا ہے کہ اَلْمَذْنِيَ الشَّافِي وَوَقَالُ وَقَانَتْتَحَوِي اَكْفَرُ نَذْرُ فِكِرُ بِعَدْ دوسری چیزیں بھی لکھے ہیں لیکن یہ کی بھی بات صحیح ہے کہ امام تحضی احمد اللہ پہلے شافی مسلک کے بعد میں انفی ہو کر یہ کرنے لگے علوم حدیث حاصل کرنے میں جس طرح سے اس زمانے کا مزاج تھا بہت زیادہ مطلب ہے کہ محنت اور مشقت کے ساتھ شہر شہر اور جو نا ایک شیخ کے پاس جا جا کر علم حاصل کرنا اس وقت میں جو نا انہوں نے بھی جو نا اسی طرح سے جو نا اپنے آپ کو یمن گئے ہیں بسرہ گئے ہیں کوفہ گئے ہیں ہجار شام ہر جگہ جہاں پر بھی پتہ چلا گئے بھی یہاں پر جو نا علم حدیث مل سکتا ہے تو وہاں پر علم انہوں نے حاصل کیا ہے اور امام جعفر کہا گی رحمت اللہ لے جو نا یہ شاگرد ہے امام بخاری رحمت اللہ لے کے امام مسلم رحمت اللہ لے کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی کتنے بڑھوے لوگوں سے انہوں نے علم حدیث بھی حاصل کیا ہے تو امام بخاری امام مسلم بغیرہ بھی ان کے شیخ میں سے ان کے نام آتے ہیں اور امام مالک امام عصف اور امام محمد رحمت اللہ لے کے شاگرد ہیں تین واسطہوں سے امام عصف رحمت اللہ لے کے تو اتنا قریب کا زمانہ ہے اور علمی اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھی براہ راز امام بخاری امام مسلم وغیرہ کے شاگرد ہیں اور امام بونی فرحمت اللہ لے کے جنب وہ تین واسطہوں سے جنب شاگرد ہیں علمی مقام ان کا بہت بڑا ہے کیونکہ اکثر علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بھی مشتہد تھے لیکن ہم سبھ جانتے ہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ نے امام بونی فرحمت اللہ لے کے فقہ کو بتانے مقبولیت دینی تھی کیا تھی خود امام ابو نیفہ کے کئی شاگرد جیسے تھے جن کے اندر براہ راز اس بات کی صلاحیت تھی کہ وہ اپنی فقہ خود بنا سکتے تھے اور وہ اتنے قابل تھے جیسے امام ابو یسو رحمت اللہ لے امام ابو محمد رحمت اللہ لے امام ابو یسوف اور امام محمد کے شاگرد امام شافی ہیں امام شافی رحمت اللہ لے کے شاگرد امام احمد بن حمبر رحمت اللہ لے تو یہ لوگ امام مستقل بن سکتے ہیں تو پھر ادارے کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام ابو یوسف کتنے بڑے امام ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنی مقبولیت دی تھی کہ وہ اپنے زندگی میں تین برعظم کے قاضی تھے برعظم کہہ رہا ہوں میں کانٹیننٹ جس کو کہتے ہیں آپ لوگ برعظم ایشیا برعظم یورپ اور برعظم افریقہ تین برعظم کے بائیک وقت قاضی تھے یہ قاضی القضاء معامل رشید کے زمانے میں کیونکہ پورے دنیا میں اسلام یہاں سے یہاں تک تھا پورا کہاں سے لے کر بخارہ اور سمرقن سے لے کر افریقہ کے مطلبی کہ وہاں تک اسلام پھیلاوا تھا یہ تو ایشیا میں آ گیا پورا بخارہ سے لے کر سمرقن رشید کا حصہ رشید سے لے کر پورا عرب وغیرہ یہ پورا پورا ایشیا میں آ گیا پھر کچھ حصہ افریقہ کا کچھ حصہ یورپ کا زمانے میں ان کیسے میں تھا تو تین تین برے آدم کے یہ قاضی تھے معاملی چیز نہیں ہے ان کا بھی اشتہاد آپ سمجھتے لیکن اس کے باؤ جید اپنے استاذ کی مطلبی کے مسلک کے اوپر رہ کر ان کی خوب خدمت کی تو امام تحادی رحمت اللہ علیہ بھی خود مشتہید تھے لیکن اس کے باؤ جید امام بونی فرحمت اللہ علیہ کے مقلد ہی رہے اور جید امام بلکہ وکیل آناف شمار ہوتے ہیں ان کی کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ قدعبی بھی پڑھائی جاتی ہے مدارس میں ہندوستان پاکستان منگلدش وغرہ میں معانی الاثار جس کو ہم تحاوی شریف کہتے ہیں اور مشکل الاثار یعنی حدیثوں کے مشکل جو الفاظ ہوتے ہیں یا اس کے مطالب ہوتے ہیں اس کو بہن کیا ایک جونا قرآن کے احکام کے مطالب ہے کتاب وہ احکامی قرآن اور مختصب التحاوی اور عقیدہ تحاویہ جو ہم پڑھیں گے عقیدہ تحاویہ دیکھیں ہم کتنی چھوٹی ہیں لیکن مقبول بھی کتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جونا اس کو ہزار سات سے زیادہ سے سے لوگ پڑھے پڑھا رہے ہیں ہم بے شمار رسولان شافی شر جامع صغیر ماں محمد رحمت اللہ علی کی جامع صغیر ہے ہم صرف جانتے ہیں ماں محمد رحمت اللہ علی کی چھے مشہور کتابیں ہیں جامع صغیر جامع کبیر سیر صغیر سیر کبیر ہم افسود اور زیادات تو شر جامع اور شر کہہ کہتے ہیں جامع صغیر اور جامع کبیر کی شروعات لکھی ہیں جس کو شر جامع صغیر اور شر جامع کبیر کے نام سے مشہور ہے بہت سارے کتابیں لکھی ہیں اس کتاب کے اندر جب شروع میں انہوں نے ذکر کیا ہے تو شروع کے اندر کتاب کا یہ لکھتے ہوئے کہیں گے کہ یہ کتاب میں کس کے عقائد اور کس کے بارے میں یہ لکھ رہا ہوں یہ کتاب اس کے اندر جو نا شروع کے اندر بھائی کے بھی یہ تو میں روایت کر رہا ہوں انہیں ابو جعفر تحاوی روایت کر رہے ہیں کس کے مذہب کے پر ابو حنیفہ نومار بن ثابت اور ابو یسف یعقب بن ابراہیم اور ابی عبداللہ محمد بن الحسن الشائبانی آپ کے شروع کے تین سطروں میں جو نا ان کے نام ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو نا ان تینوں کے مطابق یعنی یہ جو ایمہ ہے جو دو واسطوں سے یہ تین واسطوں سے جو ان کی شاگرد ہیں تو انہی کے مسائل کو بیان کریں گے محمد بن فرحمت اللہ علیہ کو تو عموما اب تک آپ سمجھ لیں گے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے اب تک سید فقہ کے امام ہیں لیکن اس کتاب سے پتا چلے گا آپ کو محمد بن فرحمت اللہ علیہ جو نا وہ عقیدہ کے بھی امام ہیں اور انہی کی باتوں کو لے کر یہ جو نا لکھ رہے ہیں کہ انہی کی جو باتیں انہیں ملی ہیں اس کو لے کر جو نا یہ آگے کتاب جو نا بنا رہے ہیں ان کے اور ان کے دو شاگرد ہیں امام ابو اسور رحمت اللہ علیہ جو نا وہ تتیاسی سال کی عمر میں جو نا یہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں امام ابو اسور رحمت اللہ علیہ کا جو انتقال ہے وہ ایک سو بیاسی میں ہیں نزائج کا صحیح پتہ نہیں ہے لیکن امام ابو اسور رحمت اللہ علیہ امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کے علوم کے بہت بڑے جو نا سمندر تھے امین تھے پھر امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ اور امام ابو اسور رحمت اللہ علیہ کے علوم کے امین اور جو نا بہت بڑے جو نا سمندر رہے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو امام ابو حنیف رحمت اللہ سے بھی جو نے علم حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور امام محمد رحمت اللہ علیہ امام بویسو رحمت اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہیں اسی لئے جب مسئلے آپ پڑھتے ہوں گے تو اس وقت آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ اندہو یا اندہ ابی حنیف رحمت اللہ علیہ ایک وقت ہوگا کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ یا کیوں لے جائیں کبھی کبھی کسی مسئلے میں بعض مرتبہ یہ ہوگا کہ بھی اندہ شیخین شیخین کی نظری تو شیخین کا مطلب دو شیخ دو شیخ کا مطلب ہے کہ استاذ ابو حنیفہ اور استاذ ابو یوسف ایک طرف ہیں اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک طرف ہیں تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے اگینس میں ان کو شیخین کہیں گے کیونکہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کے دونوں استاذ ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو نا دونوں شاگر ایک طرف ہو جاتے ہیں تو دونوں شاگر کیونکہ کلاس فیلو ہیں اس لیے صاحبہ ان کہہ دیتے ہیں ان کو اور کبھی کبھی جونا ترفین کہہ دیتے ہیں ترفین کا مطلب ہے کہ امام ابو عصر huんで live ایک طرف ہو گئے ابو حنیفہ اور امام محمد ایک طرف ہو گئے تو ان کو ترفین کہتے ہیں امام ابو عصف کے ایک طرف جو انہوں شاگر بھی ہیں وہ ایک کنارے پر ایک شاگر تھہرہے ہوئے ہیں دوسری شاگر دوسرے سائٹ پہ امام بونیفہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کو طرفین کہہ دیتے ہیں تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے دونوں استاد ہیں امام ابو عصب بھی استاد ہیں اور امام بونیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ہیں تو یہ ان تینوں کی علوم سے اور انہیں تینوں کی باتوں سے لیئے ہوئے جو عقائد ہیں ان عقائد کو اس کتاب کے اندر جمع کر رہے ہیں کتاب تحادی کے اندر سب سے پہلے جو عقائد آپ آگے چل کے بتائیں گے بیانو اعتقاد اہل سنتی والجماعت ہمیں اس کتاب کے شروع کرنے سے پہلے چند لوگوں کا تعارف یا چند فرقوں کا تعارف ضروری ہے کیونکہ حادث کے اندر بھی آتے ہیں فرقوں کے نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بھی دیکھو میری امت جو نہ وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی مجھ سے پہلے کی جو امتیں ہیں اس کے اندر جو نہ یہودیوں کے جو نہ 73 فرقے ہوئے ہیں اور عیسائیوں کے بہتر فرقے ہوئے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے 73 پھر میری شریف کے اندر یہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جو نہ وہ جہانم میں نہیں جائے گا اللہ ملتوں واحدہ تو صحابہ اکرام عزوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے یا وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی قلو من ہیے یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے تو نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ وآصحابی وآصحابی ما انا علیہ وآصحابی جس پر یعنی جن عقائد پر جس ایمان پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جماعت وہ گروپ ناجی ہوگا فرقہ ناجیہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ناجیہ کیونکہ یہ حدیث میں وہی تھا نہیں کہ بھئی نجات پانے والے کون ہیں نجات پانے والے سے بھئی ایک ہی فرقہ ہے ایک ہی جماعت ہے تو وہ ایک جماعت کا نام فرقہ ناجیہ کہلیں نجات پانے والا یا جماعت و اہل سنت والجماعت کہلیں اہل سنت والجماعت کہلیں ایسی جماعت ایسا گروپ جو اہل سنت والجماعت کے نام سے جانا جاتا ہے تو دیکھیں کہ بھی امت کے اندر جنہوں اس طرح سے فرقے ہوں گے لیکن نجات اور کامیابی کا راستہ صرف وہ ہے جس کے اوپر یعنی جن عقائد کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایمانیات کو لے کر اور وہ سکھایا صحابہ کو جس پر صحابہ تھے اگر اسی کے اوپر کوئی فرقہ کوئی جماعت اگر ہے تو وہ جو نا ناجی شمار ہوگا اور نہ اس کے علاوہ جو بھی ہوں گے اور سب جو نا چہنم میں جائیں گے لائے رہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا کئی فرقوں کے نام بھی لے کے بتلائے ہیں جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھی کچھ فرقے ہیں جن کے نام جو نا حدیثوں میں آئیں گے وہ قدریہ ہیں جبریہ ہیں تو ان میں سے کون کون جو نا فرقے ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں جو نا معلومات کرنا ہوگا تاکہ آئندہ چل کے جنہوں پتا چلے کہ بھی یہ نظریات کی وجہ سے ان عقائد کی وجہ سے یہ لوگ جنہوں وہ گمرا شمار ہوئے ہیں مجوس ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ہم اس کو جنہوں مجوس ایک فرقہ تھا ابھی بھی ہوگا کیونکہ یہ اکثر ہوگی شکریہ جنہوں وہ ایران جو پہلے جو ایران تھا اس کے اندر یہ چیز ہوتے ہیں جو آتیش پرست تھے یہ قوم جس کو جو نا آگ کو پوجا کرنے والے تھے یہ لوگ تو ان کے پاس یہ تھا کہ جو خدا جس کو کہتے ہیں وہ لوگ وہ دو تھے ایک یزدان جس کو خیر کا بھرائی کا اللہ کہتے تھے بھرائی کو پیدا کرنے والا الگ ہے اور برائی کو پیدا کرنے والا الگ ہے یزدان بھلائی کے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں اور احرامن جو نا وہ برائی کے پیدا کرنے والے کو تو اس طرح سے جنہ کے دو خدا سمجھے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نا یہ جو میری امت کے جو مجوسی ہیں وہ قدریہ ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حدیث میں جو نا قدریہ ایک فرقہ شمار گیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدریہ جو نا میری امت کا مجوسی فرقہ ہے اس امت کے مجوس قدریہ ہیں قدریہ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تقدیر کا انکار کر دینا تقدیر کا انکار اور نام قدریہ عجیب سا ہے تو تقدیر کا انکار کرنا دی کرنا کہ بھئی جو چیز میں ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے مطلبی کے ہاتھوں سے ہوتی ہے انسان اپنے حصے کرتا ہے تو اس کو قدریہ کہتے ہیں جبریہ ایک فرقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دارے کے بھی ذکر کیا ہے اب یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ بھئی انسان جو نا محض جمادات کی طرح ہے مجبور ہے جبریہ مجبور سے قدریہ قادر سے ہے قدرت سے جو بھی کہلیں جبریہ وہ جبر سے مجبور سے ہے یعنی بندہ بالکل مجبور ہے کہ جو بھی بندہ کرتا ہے اس کی اپنے طاقت و قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے وہ بس اللہ تعالیٰ ہی کے ارادے اور علم سے کام کرتا ہے وہ دارے کے بھی یہ عقیدہ بالکل کتنا سری جو نا وہ باطل ہے ہم سے سمجھ سکتے ہیں اس کو وہ آئے گا انشاءاللہ جب اس کی بحث آئے گی بندہ کتنا قادر ہے اور کتنا جو نا مطلبی کے مجبور ہے وہ آگے جب اس کے اندر بحث آئے گی تو آئے گی اس کے اندر آباس فرقہ ہے مشبیہ مشبیہ تشبیح سے ہے یہ جو نا تشبیح دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیح دیتے ہیں بندوں کے ساتھ انہیں بندوں کی طرح ان کے مطلبی کہ یہ ہے افعال اور جو نا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو نجز صفات ہیں ان صفات کو اللہ کے ساتھ جو نمشابہ دیتے ہیں وہ اس پر ان کو مشبیہ کہتے ہیں یہ بھی دارے کے بھی فرقہ باطل ہے گمرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مطالب نا نعوذ باللہ ایسی چیزیں کہنا کہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں پیر ہیں یہ اس لئے ضروری ہے آپ بتائیں کہ بعض لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ سب کیوں ذکر کرتے ہیں کیونکہ عقائد کے بارے میں اتنی important ہے کہ کتابیں لکھی گئی ہیں عقائد کے اوپر اور لوگوں کی گروپ بنیوں کے اوپر الملل والنحل ان کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً تین سو فرقے ذکر کی ہیں اور تین سو فرقوں میں سے آپ کو more than 50% جو نا وہ سارے کی سارے گمرہ ہونے کی وجہ جو نا صرف عقائد ہیں صرف عقائد ہیں عقائد کی وجہ سے کیونکہ خصوصاً اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اب یہ مشبیہ جس کی بات ہو رہی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہیں بتلایا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ نے کہیں اپنا چہرے کا ذکر فرمایا تو یہ سب چیزوں کو یہ واقعیتاً جو نا یہ ان کا چہرہ جو نا کیسا ہے بیارے کے ہم سب جانتے ہیں کہ چہرے ہرے کے مختلف ہیں اللہ نے جو بیان کیے ہیں ہمارا چہرہ مختلف ہے پرندوں کے چہرے مختلف ہیں یا چونٹی مکوڑوں کے چہرے مختلف ہیں تو یہ چہروں کا معاملہ ہمارے ساتھ ہے اب اللہ کے ساتھ چہرے کو یہ کہنا کہ اس کا چہرہ کیسا ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے پھر تشویح دینا اس کو تو تشویح دینے سے پھر گمراہ جائیں گے لئے سا کمیسی لیہی شئی اس لئے صفات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو سمجھنے میں بہت سارے فرقوں کو جو ہمیں اللہ کا عیلم ہے اللہ کی قدرت ہے تو اس کے اوپر بحث کرنے جا کی جنہاں خالی سے کہہ دیا جبریہ بن گئے اللہ کی صفات کو پڑھنے جا کی جنہاں وہ مشبیہ بن گئے اور بعض لوگ جہاں مطلب ہے کہ وہ بعض حدیث کو دیکھ کر کے بھی میرے اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان کسی کے پاس ہوگا تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا مہلے دیر سا گھر تو اس کے اوپر وہ امید ہی بان کر مرجعہ کہلاتے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایمان لالیہ تصدیق دن کے اندر رکھنی ختم کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے حسن نے کہا کہ جنت میں جائے گا جائے گا ختم مرجعہ کہلاتے ہیں کچھ نہیں کرو اور بڑے موٹے موٹے فرقے جو نا جو خاص طور سے صحابہ کی زمانے میں سامنے آگئے تھے وہ ہیں روافظ اور خوارج روافظ بالکل اسلام کے شروع ہی کی زمانے میں وجود میں آگئے تھے آپ نے سنا ہوگا روافظ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی عبداللہ ابن سبا کے نام سے جو نا وہ یہودی تھا اسلام کا لبادہ اڑ لیا جو منافقین ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں منافقین جو نا پیدا ہو گئے تھے مکہ میں نہیں تھے منافقین مدینہ میں تھے وہ کون تھے وہ یہودی تھے جو دنیاوی مقاصد اور مفات کے لیے اسلام لالیت ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر سے سخت دشمن تھے تو یہ ایک منافقین عبداللہ ابن سبا کے نام سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چلا اور جو نا فتنے پھیلا کیا فتنے پھیل کر چلا چلا کی جو نا اس نے عجیب عجیب جو نا وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کروا دی اور شہادت کے بعد جو نا اس کے اندر جو نا اب عجیب عثمان کے بعد خلیفہ کا خلیفہ کون بننا چاہیے یا اس سے پہلے بھی اس کو بننا چاہیے تھا عدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو نہیں داماد ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بیٹے نہیں تھے تو یہ تھا تو اصل میں منافقت یہودی وہاں سے آیا تھا نا یران سے آیا تھا یا کہاں سے آیا تھا تو اس کی وہی پرسنایٹی تھی پہلے اس زمانے میں یہ تھا کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ ہی اس کا بیٹا جو نا بادشاہ منتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف دے گئے تو آپ کا بیٹا نہیں تھا تو اس کے بعد کون ہونا چاہیے تھا بیٹا نہیں تو داماد بننا چاہیے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا وہ بننا چاہیے تھا اس لئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو سب کو جو نا ان کی نعوذ باللہ جو نا توہین کرنا اور ان کو جو نا الٹے سیدھے باتیں کرنا اور اس کی کئی اس کی گروپ بن گئے اور حافظ کے اندر ایک فرقہ وہ ہے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے سب سے پہلا خلیفہ علی کو مانتا ہے اور بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے جبری اسلام کو کہا تھا کہ بھی تم جو نا یہ وحی لے جا کے علی کو دو تو جبیل سے غلطی ہو گئے ہونے جو نا تھا کہ نعوذ باللہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں دے دی بعض وہ ہیں کہتے ہیں کہ نئی محمد صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں تو صحیح ہیں لیکن اس کے بعد جو نا مظہر ان کے جو نا تفضیلی ہیں بعض اس میں تبرائی ہیں بعض جو نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نا وہ علوہیت کے قائل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر حلول کر گیا جیسا عیسائی کہتے ہیں نا کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ جنہا حلول کر گیا اتر گیا اور بعض روافیس کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو تحریف قرآن کے قائل ہیں آپ سنے ہوں گے کہ بھی شہیش گیا جنہا چالیس پاروں کے قائل ہیں چالیس پاروں میں دس پارے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے امام کے سینے سینے میں چلتے ہیں تو یہ سو روافیس ہیں یہ اور ایک فرقہ خارجی ہے خوارج آپ نے یہ بھی نام سنا گیا جیسوں میں بھی آئے گا اس طرح سے آپ پڑھیں گے اس کے لئے باتیں آئیں گی تو خارج جو نا یہ خارج کا معنی ہم سب جانتے ہیں کہ بھی خروج خارج خارجی خارجہ سے ہے جس کے معنی ہے نکلنے والا تو یہ لوگ جو نا جو امام وقت ہے اس کے اس کی اطاعات سے اپنے آپ کو باہر کر دیئے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نے بغاوت کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر ٹھرائے انہوں نے کیونکہ مسئلہ تحقیم میں ایک آپ مسئلہ پڑھیں گی کہ بھئی جب امیر معاوی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب جو نہ تھوڑی معاملات آگے پڑھے ہیں تو ان کو سلجانے کے لیے دو صحابیوں کو جو نے چوز کیا گیا تھا ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عز علی کی طرف سے اور ابو مسئلہ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عز عثمان کی طرف سے یہ ہے عز معاویہ کی طرف سے نہیں عز معاویہ کی طرف سے عمر بن عاص تھے عز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ابو مسئلہ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہ حکم کے طوبہ سالیس کے طوبہ ملے تھے تو انہوں نے جو نا اس حکم کی مرانی کی وجہ سے عدلی رضی اللہ تعالیٰ کو نعوذ بلہ جو نا انہوں نے کافر دھرایا اور یہ اس طرح سے مطلب یہ کہ خوارج وجود میں آئے خوارج جو نا وہ خاص طور سے عدلی رضی اللہ تعالیٰ نوں کو عدد عثمان عدد طلحہ عدد زبیر عدد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرمنٹ کافر اور مخلط فی نار سمجھتے تھے تو یہ جو خاص طور سے جو نا جو دو خلافہ ہیں آخر کے علی اور عثمان اور اس کے بعد طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا عشر مبشرہ میں سے ہیں امی عائشہ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو جو نا پرمنٹ کافر سمجھتے تھے اور پھر ان کے مسائل یہ بھی تھے کہ یہ رجم کے قائل نہیں تھے یعنی اگر کوئی عورت جنہا زنا ہو جائے وہ شادی شدہ ہوں تو اسلام کا یہ حکم ہے نا رجم کیا جائے رجم کے قائل نہیں تھے اور ان کے عقائد میں سے یہ بھی ہیں کہ یہ جو نا جو گناہ کبیرہ کرتا ہے اس کو کافر کر دیتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لئے جہانم میں ڈال دیتے ہیں ہمیشہ کا جہانمی اب یہ چیزیں سمجھنے کی حدیثوں میں جیسے آئے گا نا ان سب کے دلائل بھی حدیث سے آتے ہیں قرآن سے آتے ہیں آپ یہ نے سمجھنے کیا اٹھا پڑھان باتیں گھر دی ہیں انہوں نے خواری جو مہتزلہ اتنے زیادہ جو نا مطلب علم کے علم دوست تھے اتنا علم حاصل کرتے تھے بعض مرتبہ تو یہ جو نا یہ کبھی صحابہ سے گھڑے ہیں تو صحابہ خاموش ہو جاتے تھے کیونکہ صحابہ بجالے سادے سیدھے تھے ان کے پاس بالکل اللہ کے رسول نے جو کہا وہ لیکن جو عقل کے گھوڑے دوڑا کے فلسفہ کو لالا کے ایسی چیزوں کو ثابت کرنے میں بڑے آگے تھے تو جو آس بھی گناہ کبیرہ کر لیا جیسے کسی نے چوری کر لیا گناہ کبیرہ ہے کسی نے مطلب بھی کہ زنا کر لیا گناہ کبیرہ ہے کسی نے جو نا شراب پی لی گناہ کبیرہ تو گناہ کبیرہ کی کرنے سے کہتے ہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا خارج ہو گئے کہاں ہیں تو کہتے ہیں جہانم کافر ہو گیا اور کیا اور ہمیشہ کے لیے جہانم میں چلا جائے گا تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خواری زمانے میں بہت زیادہ جو نا وہ عبادت بہت کرتے تھے بہت عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے پچھاتے تھے لیکن عقیدہ غلط تھا گناہوں سے ہی بہت پچھاتے تھے اپنے آپ کو ان کے آپ آس کے حالات پڑھیں گے کیونکہ اتنے لاکھ مرتبہ ذکر کرتے تھے اتنا قرآن مجید پڑھتے تھے روزانہ کا قرآن باز پڑھتے تھے عجیب عجیب تھے ان کے پاس ان کے آپ آحوال پڑھیں گے تو کیونکہ گناہ کبیرہ کرتے ہی جہانم جو نا وہ کافر ہو جاتا اس لیے بہت بچتے تھے لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا اور ایک فرقہ معتزلا معتزلا یہ عزل سے ہے عزل کے معنی علگ ہو جانا یہ جو نا اس کا بانی واصل ابن عطا ہے اس نے اپنے آپ کو جو نا حسن بصری رحمت اللہ علی کی مجلس میں رہتا تھا حسن بصری رحمت اللہ علی ایک مرتبہ جو نا درس دے رہے تھے تو اس میں جو نا ایک سوال اس میں اٹھایا اور اٹھ کے جو نا الگ ہو گیا اس کو بہت سلمین یہ وہاں سے الگ ہو گیا تو حسن بصری رحمت اللہ علی نے کہا کہ اے تزل آنا وہ ہم سے الگ ہو گیا تو اسی سے نام اس کا معتزلی پڑ گیا اور وہ جو نا معتزلہ فقہ جو نا وجود میں آ گیا معتزلہ فقہ یہ تھا کہ یہ جو نا دوسری صدی کے جو نا شروع میں جو نا یہ فقہ شروع ہو گیا جیسے کہا نا حسن بصری رحمت اللہ علی کی جو نا زمانے میں حسن بصری رحمت اللہ علی تابع ہیں تو تابع کے زمانے سے جو نا شروع ہوا یہ لوگوں کو جو نا چیزیں جو تھی وہ ایک بھی عقل کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو سمجھنا اگر عقل کے خلاف قرآن مجید ہو تو اس کی جنا تعبیلات کر دیتے تھے اگر حدیثوں خبر وحید وغیرہ ہوں تو وہ ذنی چیزیں تو اس کا سراسہ انکاری کر دیتے تھے یہ تو غلط ہے یہ اس طرح سے انہاں گزار ہے جو حدیث انتوں تک پہنچی ہوں گی وہ ایک واسطے سے پہنچی ہوں گی زیادہ زیادہ تابع بیچ میں اس کے بعد صاحب ہی ہے لیکن عقل میں سنجھنے نہیں آتی بات قرآن کی بات ہے عقل میں سنجھنے نہیں آتی تو اس کی جنا الٹے سی لئے تعبیلیں کر دینا اس کو اور اگر حدیثوں کی بات ہے تو حدیثیں اگر وہ مشہور نہیں ہے تواتر کی نہیں ہے تو حدیثوں کو ویسے چھٹکی سے ختم کر دینا آج بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں نہیں تو حدیثی نہیں ہے وہ تو یہ مطلب انہی فرقوں کے بچے ہیں آج بھی دنیا میں جتنے چلتے ہیں آج بھی جتنے فرقے باطلہ ہیں یا تو وہ جنا وہ سیدھا ہڈیاں چوس رہے ہیں پرانی ہڈیاں موتزلہ کی چوستے ہیں یا پھر جنا جس کو کہتے ہیں وہ خواری کی کوئی ہڈیاں چوستا ہے کوئی جبریہ کی کوئی قدریہ کی یہ نہیں کی ہے آج بھی وہ پاس کہا اتنا علم بھی نہیں ہے اتنا ڈیپ بھی نہیں ہے وہ بہت علم والے تھے تو ان کی پرانی پرانی ہڈیاں جو انہوں چوستے رہتے ہیں ان کے جو عقائد تھے ان کے موقعات طور سے وہ کہتے ہیں کہ عادل کی بنیاد تھی کہ بھی ان کے جو ان کے جو اصول تھے اس کی بنیاد پر تھے عادل تھا توحید یا اپنے آپ کو کہتے تھے اصحاب العادلی والتوحید اصحاب العادلی والتوحید کہتے تھے نام اس کی تشریف آئی گی کبھی اور یہ بھی گناہ کبیرہ کرنے والے کو اسلام سے نکال لیتے تھے آپ پڑھیں گے بخاری شریف جو جو بہنیں پڑھ رہی ہیں وہ جانتے کہ امام بخاری عمد اللہ نے شروع میں خوب زور لگایا آپ نے پورا مطبع کہ کتاب الایمان کے اندر وہ حدیثیں لالہ کے متضلہ پر خوارش پر ایسی زبردست جونا توپ لگا رکھی ہے جو موقع ملا امام بخاری عمد اللہ نے چھوٹے نہیں ہیں متضلہ خوارش کو تو اس لئے معلوم ہونا ضرور یہ ہے آپ سب پڑھیں گے بخاری شریف جہاں موقع لگا کتاب الایمان کے اندر تو امام بخاری چکتے ہی نہیں ہیں متضلہ کے اوپر جونا ہتوڑا مارے بغیر کیونکہ وہ اپنے آپ کو اصحاب الادلہ کہتے ہیں توحید کہتے ہیں اور ایمان سے نکال دیتے ہیں ایمان سے نکال دیتے ہیں گناہ کبیرہ والے کو ایمان بخاری جگہ جگہ لارا کے بتائیں گے دیکھو علاقہ رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایمان سے نہیں نکلائی حالانکہ اس نے جونا حدیث میں یہ آتا کہ یہ شخص جونا گناہ کبیرہ کیا ہے ہاں یہ خوارج کے خلافتے خوارج کہتے تھے کہ بھی اسلام سے نکل گیا کافر ہو گیا لیکن معتضلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اسلام سے نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا سب کہاں ہیں کہتے کافر اور اسلام دونوں کے درمیان میں ایک اور منزلہ بناتے تھے جگہ بناتے تھے کہ وہ گناہ کبیرہ کرنے سے ایمان سے نکل گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا تو اس کو آپ کتاب میں پڑھیں گے منزلتن بین المنزلتائین دو دسپینیشن کے بیچ میں ایک اور دسپینیشن قائم کرنا اسلام میں دوی چیزیں ہیں یا تو کوئی آدمی اسلام مسلم ہوگا یا کافر ہوگا اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہو سکتی لیکن انہوں نے تیسری چیز قائم کی تھی کہ نہ ایک آدمی مومن ہے نہ کافر ہے تو یہ بھی ظاہر ہے سراسل جو نا یہ غلط چیز ہے یہ عادل اور توحید کا مطلب ہے کہ یہ جو نا اللہ تعالی کے اوپر احساد قائم کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے نیک کام کی اچھے کام کی ہے تو اللہ تعالی کے اوپر لازم ہے ضروری ہے واجب ہے کہ اللہ تعالی اس کو عجر دے اگر ایک آدمی نے گناہ کیا غلطی کے کام کیے برے کام کیے تو اللہ کے اوپر لازم ہے واجب ہے کہ اس کو سزا دے انہا اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا وہ تو قرآن واجب سے ایسے لاتے ہیں سب چیزیں پھر آتے گئے کیونکہ اللہ تعالی نے جاگہ جاگہ کہا ہے نا کہ براہ کرنے والوں کو سزا دوں گا سزا دوں گا تو وہی کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے وعدہ کیا انفاذ وعد کریں پھر تو برحال اس طرح کی چیزیں تو یہ موتزلہ ہیں تو موتزلہ خوارج یہ مرجیہ مشبیہ جبریہ قدریہ یہ سب جونا کچھ چھوڑے سے فرقے ہیں ان کو جونا بیان کر دیا ان کے مقابلے میں جونا اہل السنہ والجماعت جو ہے وہ ناجی فرقہ ہے اور اسی میں سے اللہ تعالی نے جونا ہمیں پیدا کیا بنایا ہے اللہ کرے کہ اسی پر خاتمہ ہو تب جا کے جونا کام بنے گا ورنہ نہیں یہ اہل السنہ والجماعت کے اماموں میں سے جونا یہ جتنے بھی ہیں چاروں کے چاروں مسئلک ہیں اور کون دوسرے دوسرے امام ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی پھر کتاب جونا شروع کی جائے گی یہ چیزیں جونا یہ مقدمہ کے طور پر ہیں لیکن ضروری چیزیں آپ کو یہ سمجھے بغیر مشکل ہو جائے گی جونا دوسرے جونا ہی ماہ اتنے بگڑ رہے ہیں اس لیے کہ وہ اسلام کو ڈھا رہے ہیں اس لیے کوئی چیز پوچھنی ہے اب تک کچھ دو چا مٹ زیادہ ہو گئے ہیں جی مفتی صاحب انشاءاللہ ازیز بہنیں سنیں گی اور اللہ نے چاہا تو پھر آپ اس کے بارے میں بات دیں گے کر کچھ پوچھنا ہوا اس وقت سب کی کلاسز انشاءاللہ شروع ہو رہی ہیں جزاکاللہ خیر جی سارے بہن انشاءاللہ کلاسز ادھر ہی مکمل کر لیتی ہیں انشاءاللہ لزیز چونکہ ابھی کلاسز شروع ہو رہی ہیں ریگولر تو سب بہنوں سے یہی درخواست ہے کہ اس کے بارے سوال ہوگا انشاءاللہ لزیز آپی جان کی اجازت کے مطابق پھر آگے بات چلائیں گے لیکن ابھی کے لیے یہی ہے کہ جو ریگولر ٹائم کی کلاسز پھر رہی ہیں انشاءاللہ اللہ جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق اطاف فرما دیں انشاءاللہ سب اہنے نکلنے سے پہلے چھوٹی دعا ضرور پڑھ لی جائیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ خدمان وحیم سبحانا ربک رب العزت عما يصفون وسلام عرل مرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین رب الرحمن II first of all آمین 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 اللہ وقت describes السلام علیکم ورآحرة اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ